بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب سکول کانسل پالیسی 2007 اور اس کا اپ ڈیٹڈ ورجن ترمیم شدہ ایڈیشن 2013 اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے اس کی مکمل تفصیل جانیں گے سکول کانسل پالیسی کیا ہے سکول کانسل کیسے تشکیل دی جاتی ہے اس کا کیا کردار ہے کیا اختیارات ہوتی ہیں سکول کانسل کا ممبر یا کانسل کی منسوخی کیسے ہوتی ہے سکول کانسل کی مجاز اتھارٹی کون ہے یہ ساری تفصیل آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سکول کانسل پالیسیز جو ہے سکول کانسل اس کا پرانا نام ایس ایم سی تھا سکول منیجمنٹ کمیٹی یہ جس کے سکول منیجمنٹ کمیٹی تھی یہ نائنٹین نائنٹی فور میں بنائی کی تھی اور اس کے بعد دوہزار سات میں اس کو ترمیم کر کے یہ سکول کانسل اس کا نام رکھ دیا گیا اب ہم دیکھیں گے کہ سکول کانسل جو پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے اس کے سٹرکچر کیا ہم بات کرتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہوتا ہے شروع میں سکول کانسل یہ آپ ایک نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق جو پہلے سکول کانسل کے ممبران تھے وہ کب سے کم سات اور زیادہ سے زیادہ پندرہ تھے جو دوہزار سات کو نوٹیفکیشن آیا پھر اس کا ترمیم شدہ ایڈیشن دوہزار تیرہ میں آیا اب جو ہے وہ کم سے کم یعنی منیمم سکول کانسل کے جو ممبر ہیں وہ نو ہوں گے اور میکسیمم جو ہے وہ سترہ ہوں گے یعنی نو سے سترہ کے درمیان کوئی بھی جو آڈ ڈیجٹ ہے تاک عدد سکول کانسل کے ممبران ہوں گے اب سکول کانسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ سکول کا ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اس کے ساتھ سکول کانسل کے ممبران سے سکول کانسل کے ممبران کی مشاورت سے سیلیکشن سے ایک کو سیگنیٹری ہوتا ہے جس کی جو فینانشل اتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں وہ ہیڈ ٹیچر کے ساتھ ساتھ اس کے بھی سیگنیٹر وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو کو سیگنیٹری سکول کانسل کے ممبران میں سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو سترہ ممبر ہیں یا نو ممبر ہیں جتنے بھی ہیں ایک ہے ٹیچر ایک کو سیگنیٹری اس کے علاوہ یہ کو سیگنیٹری جو ہے یہ والدین ممبر سے ابھی ہم دیکھیں گے کہ ممبر کتنی طرح کیا ہوتے ہیں اس میں ٹیچر ممبر ہوتے ہیں اس میں جنرل ممبر ہوتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ پیرنٹ ممبر ہوتے ہیں ٹیچر ممبر صرف ایک ہو سکتا ہے جو پیرنٹ ممبر ہیں سکول کانسل کے وہ 50% سے زیادہ ہونے چاہیے اب ان 50% سے زیادہ میں ایک کو ہم نے کیا کرنا ہے کو سیگریٹری سیلیکٹ کرنا باقی جو بچیں گے اس میں ہیڈ ٹیچر اور جو ٹیچر ممبر ہے اس کے علاوہ جینرل ممبر وہ ہم سوسائیٹی سے ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم آگے جا کے اس کی تشکیل کا طریقہ کر دیکھتے ہیں تو یہ پیرنٹ ممبر کی بات ہوگی پھر میں نے جینرل ممبر کا اب سوال یہ ہے کہ ایک گرل سکول ہے تو کیا گرل سکول میں میل پیرنٹ ممبر ہو سکتے ہیں یا جینرل ممبر ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں میل جو ہے وہ جینرل ممبر ہو سکتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں تین میل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کسی بھی گرل سکول میں جنرل ممبر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سکول کانسل میں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سکول کانسل کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے تو میں نے اس کے سٹرکچر کی بات بتا دی ہے کہ سکول کانسل کا ہیڈ کو سگنیٹری جنرل ممبر پیرنٹ ممبر اور ٹیچر ممبر اب ہم بات کریں گے یہ کافی ساری نوٹیفکیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کو نوٹیفکیشن نظر آ رہے ہیں کہ کب کب کیسے کیسے اس میں ترامیم کی گئی ہیں تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا چونکہ اگر ہم ایک ایک نوٹیفکیشن کو ڈسکس کریں تو یہ بات بڑی لمبی ہوتی جائے گی اس لئے میں کوشش کروں گا کہ شارٹ کٹ سا اس کے ہر ایسپیکٹ کو کور کر کے آپ سے ڈسکس کروں یہ ترمیم شدہ ایڈیشن ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی سکول کانسل کی تشکیل کی اب سکول کانسل کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے سکول کانسل جو ہے اس کے جو پالیسی ہے یہ چار حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے اس کی تشکیل ہے پھر اس کے فرائز ہیں اور فنڈ کی ترسیل ہے اور سکول کانسل کی مانیٹرنگ چار ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس کی تشکیل کی تشکیل میں سب سے پہلے جو بات دیکھی جاتی ہے وہ سکول کانسل کے ممران کی رکنیت ہے اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ پہلے سات سے پندرہ تھے اب نو سے سترہ منیمم جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے اس کے ممبر کتنی طرح کے ہوں گے تین طرح کے ممبر تین کیٹیگری کے اس کے ممبر ہوں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں والدین ممبر ٹیچر ممبر اور جنرل ممبر والدین ممبر کی رکنیت ففٹی پرسنٹ سے زائد ہوگی اور جو ٹیچر ممبر ہے وہ صرف ایک نشید سکول کانسل میں مخصوص ہوگی باقی ساری کے ساری جنرل ممبر کیٹیگری سے پر کی جائیں گی یہ تو اس کی رکنیت کی بات ہو گئی اب والدین ممبر کی جب بات آتی ہے کہ والدین ممبر کون سے ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں جن کے بچے سکول میں پڑھ رہے ہوں کہ لڑکیوں کے سکول میں صرف ماہی والدین ممبر بن سکتی ہیں وہاں پہ والد جو ہے وہ پیرنٹ ممبر نہیں بن سکتا اسی طرح سکول کانسل کی جو ماہانہ میٹنگ ہے اس میں ممبران کی جو شرکت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ممبران کی کیٹیگری میں کچھ شکوں کا اضافہ کیا گیا ہے سکول کے طلبہ کے نانا نانی دادا دادی یعنی جو پیرنٹ ممبر ہیں ان کی جگہ پہ یہ بھی بن سکتے ہیں ان کے بہن بائی جن کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہو یتیم بچوں کے چچا پوپی یہ بھی جو اس کے سرپرست ہیں گارڈین ہیں وہ بھی والدین ممبر کے زمرے میں آئیں گے اس کے علاوہ سکول کانسل میں والدہ کی کانسل ممبر بننے کی حوصلہ آفزائی کی جاتی ہے اور کی جائے ٹیچر ممبر سکول کا ہیڈ ٹیچر یہ اول مدرس ہے جو کہ سکول کا کیا ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے اور اکاؤنٹ کا دستخط سگنیٹری ہوتا ہے اسی طرح جنرل ممبر کوشش کی جاتی ہے کہ علاقہ کے معززین یا جن کی جی ریٹائر ٹیچر ہیں دکاندار ہیں کوئی ٹیکنیشن ہیں ملازم پیشہ ہیں اخبار کے نمائندگان ہیں یا گاؤں کے نمبردار ہیں ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کیا جاتے ہیں اب لڑکیوں کے سکول میں عورتوں کے جنرل ممبر بننے کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو زیادہ سے زیادہ تین جنرل ممبر جو ہے یہ بن سکتے ہیں یہ پہلے دو ہوتے تھے لیکن اب ان کو اس کی ترمیم شدہ ایڈیشن ہے پالیسی کا اس میں اب یہ تین کر دیئے گئے ہیں تو اب اس کی تشکیل نو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ پرائمری اور میڈل سکول کی سکول کانسل کی تشکیل کی تو کیسے ہوگی جی سکول کانسل کی تشکیل ایسے ہوگی کہ جو کنسرن اے یو میل یا فیمل ہے اپنے مطالقہ سکول کا وہ کیا کرے گا وہ ایک میٹنگ کال کرے گا وہ میٹنگ تین دن میٹنگ سے تین دن پہلے اعلان کے ذریعے اطلاعات کے ذریعے جو سٹیک ہولڈرز ہیں پیرنٹس ہیں جنرل جو پبلک ہے سکول پرمیسز کی ان کو اطلاع دے گا کہ جی فلان دن یعنی تین دن پہلے ان کو سکول میں کال کرے گا اور جس دن میٹنگ ہوگی اس دن جو ہے اسسٹنٹ ایڈوکیشن افیسر سکول ہیٹ ٹیچر اور والدین اور معززین علاقہ یہاں پہ تشریف لائیں گے اب اگر جو ہے وہ نو میمبر سیلیکٹ کرنے ہیں گیارہ کرنے ہیں تیرہ کرنے ہیں پندرہ کرنے ہیں سترہ کرنے ہیں اگر تو ان میمبران کی تداد سے زیادہ لوگ سکول تشریف لے آتے ہیں تو اس کے بعد بقاعدہ الیکشن ہوگا اور الیکشن کے ذریعے سکول کانسل کے میمبران کا انتخاب کیا جائے گا اگر سکول کانسل کے میمبران جو تشریف لائے ہیں اس میٹنگ میں اگر ان کی تداد اتنی ہی ہے جتنے سکول کانسل کے میمبر سیلیکٹ ہونے ہیں تو وہاں پہ موجود تمام افراد سے یہ رائے لے کر کہ کیا ان کو فلان 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 کو سکول کانسل کا میمبر منتخب کیا جائے اس کے بعد ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے ان کی تداد تا کرکی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر جو ہے یہاں پہ تداد زیادہ ہو تو پھر الیکشن ہوتا ہے الیکشن میں جو اے یو ہیس کو وارڈ کا اختیار نہیں ہوتا لیکن اگر وارڈ برابر ہو جائیں کسی بھی ایک میمبر کے تو اس وقت اے یو اپنا وارڈ ڈالے گا اور اس کا وارڈ جو ہے وہ ہتمی ہوگا اس کے بعد یہ جو ہے ساری جو فائنل ہو جائے گا تو اس کو اے یو جو ہے وہ بقاعدہ نوٹیفائی کرے گا اس کے لئے فارم نمبر آگے میں آپ کو فارم نمبر ون دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد وہ فارم نمبر ون جو ہے وہ فل کیا جائے گا اے یو فل کرے گا اس کی ایک کوپی ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کو بھیجے گا اور ایک کاپی جو ہے متعلقہ بینک برانچ کو بھیجے گا جو برانچ مینجر ہوں گے جو بینک کے جس میں سکول کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہوا ہے اور ایک جو ہے ایگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر کو ایڈیو اب جو ہے چونکہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہوتے ہیں تو ایک کوپی سی او کو بھی ارسال کریں گے اب آ جاتی ہے بات رکنیت میں تبدیل ہی کی کہ سکول کانسل میں اگر کوئی رکن تبدیل کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا کب ہوتا ہے ایسا تین چار صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک تو ممبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ دوسری جگہ مائیگریٹ کر گئے ہیں یا کوئی اپنی مرضی سے علیت کی اختیار کرنا چاہتا ہے یا ان کی والدین کی علیت ختم ہو گئی ایک پیرنٹ ممبر تھا اس کے بچے اب سکول نہیں پڑتے بڑے ہو گئے ہیں سکول چھوڑ گئے ہیں تو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہیڈ ٹیچر کی ریٹائرمنٹ یا تبدیلی ہے تو اس صورت میں جو سکول کانسل کی جو رکنیت ہے وہ کیا ہوتی ہے چینج ہو جاتی ہے اب اس کو کون چینج کر سکتا ہے سکول کانسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے کو چیئر پرسن ہوتا ہے جو چیئرمن یا کو چیئرن میں سے کوئی تحریری طور پر اپنے متعلقہ اے ایو کو لکھے گا اور وہ بیس یوم کے اندر رکنیت کی جو تبدیلی ہے اس میں جو رکنیت کی تبدیلی کے وجہ سے خالی ہونے اور نشیست ہے اس کا حصہ اس کو جو ہے وہ فل کیا جائے گا اس طرح سکول کانسل کا نوٹیفکیشن جو فارم نمبر ایک پہلے کیا تھا اس کو دوبارہ یعنی جو رکنیت ہے اس کو چینج کر کے اس کی جگہ نیا بندہ لا کے دوبارہ جو ہے اس کو ایڈ کیا جائے گا نئے ممبر کو اب یہ جو منسوخی ہے رکنیت کسی کی منسوخ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سکول کانسل کے جو ممبران ہوتے ہیں جو اگر وہ دو تہائی اکثریت سے اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ رکنیت منسوخ کی جائے تو رکنیت منسوخ ہوگی ادروائز نہیں ہوگی کن صورتوں میں ہوگی غیر تسلی بخش کارکردگی ہے ادم دلچسپی ہے سکول کانسل کے کاموں میں رکاوٹ ہے یا کوئی بے ذابطگی ہے اس طرح کے جو الیگیشن ہے یہ کیسے ہوگی اس کی رکنیت رکنیت کے لیے جو ہے وہ جو چیئر پرسن ہے وہ ایو کو اطلاع دے گا ایو شرکت کرے گا وہاں پہ جو ہے وہ مکمل کاروائی ہوگی اور جو جس کی رکنیت کینسل کی جا رہے گی اس کو بھی اختیار ہوگا اس کے بعد ایو جو ہے اس کی رکنیت منسوخی کا جو فارم ہے اگر دو تا ایک سریعت سکول کانسل کی اس بات پہ اگری ہو جاتی ہے تو فارم نمبر دو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس پہ رکنیت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی اور اس کی بھی اطلاع بھی ایو جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیو کو بھی کر دیں گے اگر سکول کانسل جو ہے اگر ہیڈ ٹیچر فار اگزمپل وہاں پہ سکول کانسل اس کی کارگردگی بہتر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا تو پھر اس کی رکنیت بھی کینسل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے پروسس تھوڑا سا لینٹھی ہے اس میں ہوگا یوں کہ جو شریک چیئرمین ہے وہ ایو کو اجلاس کی تاریخ کی تاریخ کے ساتھ بتائے گا کہ فلان دن کو اجلاس ہے فا کا حق ہوگا وہاں پہ بقاعدہ ڈسکیشن ہوگی ڈسکیشن کے بعد دو تہائی اگر سکول کی کانسل میبران کی دو تہائی افراد جو ہے وہ میبران اس چیز پہ اگری ہو جاتے ہیں کہ جی چینج ہونا چاہیے تو پھر کیا ہوگا سکول کانسل کے جو ہیڈ ہیں ان کی رکنیت چینج کرنے کی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی جائے گی اب وہ جو قرارداد منظور کی جائے گی وہ سی ای او کو بھیجی جائے گی اور اطلاع کے لیے ڈپٹی ڈی او کو بھی ایک کوپی بھیجی جائے گی اب جو جو سی ای او ہوں گے وہ اس پہ ایک انکوئری کال کریں گے انکوئری جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر مکمل کر کے اس کو رپورٹ کرے گی رپورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا سکول کانسل اس فیصلے کی جو ہے وہ پبند ہوگی اگر جو انکوئری ہوگی اس میں انکوئری کمیشن ہیڈ ٹیچر کو چینج کرنے کا آرڈر دیتی ہے تو ہیڈ ٹیچر بھی چینج ہو جائے گا اگر نہیں دے گی تو نہیں ہوگا چینج اور اس پہ اگر ہیڈ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو بھی سکول ہیڈ اس کو ایکسپٹ کرنے کے پبند ہوگی اور جس کی رکنیت منسوق کی جائے گی وہ ایک سال تک کے لیے مزید سکول کانسل کا ممبر رہنے کا بھی حق دار نہیں ہوگا رکنیت کی منسوقی کے وجہ سے خالی ہونے والی نشیست بھی تین اشاریہ دو میں دیئے گئے طریقہ کار کا مطابق پور ہوگی یہ جو ہے فارم آگے دیا ہوئے فارم نمبر ون یہ پہلے بھی میں نے بتایا یہ اس کے مطابق اس کو پورا پور کر کے اس کا نیا نوٹیفکیشن کیا جائے گا طور پر جو ہے وہ سی او کے نوٹس میں لا سکتا ہے اگر سی او مناسب سمجھے گا تو سکول کانسل کے خلاف انکوئری کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے جو کہ کم از کم ڈیپٹی لیول کے جو آفیسر ہوں گے وہ انکوئری کریں گے اچھا جی تو یہ تھی سکول کانسل کی جو میٹنگ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ تمام اسازہوں کو تقریباً پتا ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام امران کو ہیڈ ٹیچر سکول کانسل میں پرسنل میٹنگ میں پلواتا ہے نوٹس دیتا ہے اطلاع دیتا ہے جو چیئر ہوتا ہے جو چیئر پرسن ہوتا ہے وہ ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے اور اس کے موجودگی ہر میٹنگ میں لازمی ہے میٹنگ کے لیے مقرر کردہ دین اور ایک تاریخ وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا مقام مقرر کیا جاتا ہے ایجنڈا مقرر کیا جاتا ہے اور سکول کانسل کا کورا مگر دو تہائی ممبران کا جو ہے وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے اگر کسی جیسے مکمل نہیں ہو پاتا تو میٹنگ موقر کر دی جاتی یعنی ٹوٹل میں سے دو تہائی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اب یہ سکول کانسل جو ہے وہ کتنے ڈیوریشن کے لیے ہوتی یہ سکول کانسل جو ہے دو سال کے لیے فنکشنل رہ سکتی ہے دو سال کے بعد اس کا دوبارہ سے نوٹیفیکیشن کرنا جو قانونن ہے وہ لازمی ہے اگر سکول کانسل کا اجلاس غیر معمولی غیر معمولی اجلاس بلانا مقصود ہو تو کم از کم ایک تہائی ممبران کے دستخت سے درخواست جو ہے وہ چیئر پرسن یا شریک چیئر پرسن کو داخل کرائے جا سکتی ان علاقات میں سکول کانسل کے جلاس تین جو میں کرانا لازمی ہوگا اب سکول کانسل کے ریکارڈ اور دستویزات کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سکول کانسل کے جو پالیسی ہے اس میں کافی سارے فارم استعمال ہوتے ہیں فارم نمبر ون نوٹیفیکیشن کے لیے فارم نمبر ٹو سکول کانسل کے ممبر کی منسوقی کے لیے فارم نمبر تھری سکول کانسل کے ممبران کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اسی طرح فارم نمبر چار سکول معاینہ ریجسٹر سکول کانسل ممبران جس میں سکول کانسل کے ممبران سکول کے معاینے کے دوران جو اپنے مشاہدات ہوتے ہیں جو تجاویز ہوتی ہیں وہ اس میں فیل کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو کاروائی ریجسٹر ہے سکول کانسل کا وہ فارم نمبر فائیو ہے اسی طرح ترقیاتی منصوبہ کا ریکارڈ جس فارم میں بھرا جاتا ہے وہ فارم نمبر سیکس ہے اور سکول کانسل کی جو منظور شدہ قرار دادے ہیں وہ فارم نمبر سیون پہ ریکارڈ کی جاتی ہیں اسی طرح سکول کانسل کے مالیاتی معاملات کا ریکارڈ یعنی کیش بک وغیرہ کا وہ فارم نمبر آٹھ پر رسید ہیں بینک اکاؤنٹ ایڈ سٹیٹمنٹ اس طرح کی چیزیں فارم نمبر آٹھ پر ہوتی ہیں اب سکول میں موجود جتنی بھی منکولہ غیر منکولہ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سٹاک ریجسٹر میں منشن ہوتا ہے ابھی ہم فائنانسل گائیڈ لائن کی تھوڑی سی بات کریں گے اکاؤنٹ جو سکول کانسل کا ہے اس کیسے کھلوایا جاتا ہے سکول کانسل کا جو نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد جو سکول کانسل کے ممران ہوتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بارے میں قرارداد منظور کرتے ہیں یہ قرارداد سکول کے کسی بھی نزدیکی پہلے ہوتا تھا کہ یہ کسی بینک میں یا داخانے میں آپ کرا سکتے تھے اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی آید ہے پنجاب میں کہ آپ سکول کانسل کا یعنی آج کل جو نون سیلری بجٹ اینس بی بجٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے وہ صرف بینک آف پنجاب میں آپ نے اوپن کروانا ہے یہ کنڈیشنل کر دیا گیا آج کل اس کی جو قرارداد ہے پہلے داخانے میں بھی ہو جاتا تھا تو اس کی جو ایڈیپٹی ڈیو کو تصدیق کے لیے ارسال کی جاتی ہے ایڈیپٹی ڈیو پھر جو اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تحریری منظوری پانچ دن کے اندر بینک منیجر کو متعلقہ کو ارسال کرتا ہے اس کے بعد جو ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے وہ داخانہ سے رابطہ کر کے بینک سے رابطہ کر کے جو بھی اس کی کروائی ہوتی ہے وہ مکمل کراتا ہے اب اس میں ہیڈ ٹیچر اور ٹیچر دونوں کے دستخط ہوتے ہیں اگر کوئی بھی چیئر مین چیئر پرسن یا کو چیئر مین جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ریٹائر ٹرانسفر یا چینج ہو جاتا ہے تو یہ سارا پراسس پھر دوبارہ سے کرانا پڑتا ہے فنڈز کا استعمال سکول کانسل کہاں کہاں کر سکتا ہے فرنیچر کے لیے کر سکتا ہے کھیلوں کے سمان کے لیے سٹیشنری کے لیے تعلیمی اشیاں کے لیے کر سکتا ہے امارت کی دیکھ بال کے لیے کر سکتا ہے مرمت کے لیے سکول کے اندر نئی تعمیر یعنی کمرہ لیٹرین چارتی وغیری وغیرہ کے لیے پانی بجلی بلوں کی فراہم فراہمی کے لیے بھی کر سکتا ہے عارضی طور پر تائنات کے جانے والے اتسازہ جن کی تنخواہ جو ہے پندرہ سو روپے پہلے تھی اب یہ دوزار چھے میں بڑھا کے پچی سو کر دی گئی تھی دوزار تیرہ میں اب جو ہے یہ تنخواہ زیادہ رکھی گئی ہے تھوڑا سا اس میں بھی امینڈمنٹ کی گئی اس کا بقیدہ نوٹیفکیشن ہے کہ آپ نے میٹریک ایف ایسی بی اے ایف ایف ایسی بی اے بی ایسی ایم ایم ایسی والٹ کوٹ ٹیچر کو آپ نے کتنی تنخواہ دینی یہ تو یہ تھیں اس کی ساری ڈیٹیل اس کے بعد سکول کونسل جو ہے وہ کہاں کہاں پہ خرچ کر سکتا ہے میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیئے اب ہم فارم دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے یہ سکول کونسل کا نوٹیفکیشن فارم ہے جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن فارم ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ فارم نمبر دو منسوخی والا فارم ہے یہ جو ہے ریکارڈ سکول کونسل کے ممران کا ریکارڈ والا فارم ہے فارم نمبر تین یہ فارم نمبر چار جو ہے سکول کانسل کے معاینہ ریجسٹر کا فارم ہے فارم نمبر چار اور یہ فارم نمبر پانچ جو ہے یہ اجلاس کی سکول کانسل اجلاس کی کاروائی کے لیے ہے فارم نمبر چھے جو سکول بیسٹ ایکشن پلان ہے اس کے لیے ہے ترقیاتی منصوبے کے لیے اور یہ قرارداد سکول کانسل کی قرارداد کے لیے فارم نمبر ساتھ ہے اور یہ جو فارم نمبر آٹھ ہے یہ کیش بک ہے سکول کانسل کی یہ جو ہے یہ آپ کو سکرین پہ ایک نظر آ رہا ہے فارم نمبر نو یہ عارضی ٹیچر کا جو تقرری ہے اس کا فارم نمبر نائن ہے یہ تمام کے تمام نوٹیفکیشن اور ان کی مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے سکول کانسل کے بارے میں مزید کسی بھی میرے استاد کو ہیڈ ٹیچر کو ٹیچر کو کوئی بھی ایشو ہو تو وہ لازمی کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مزید اگر آپ کو کسی بھی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہ لگے آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ میں مکمل نوٹیفکیشن اور پولیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر شارٹ سی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ میں اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کر دوں گا ایک دفعہ پھر میری گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ چھوٹے سی زندگی ہے اس کو کوشش کریں کہ جتنا اللہ کو راضی کر کے گزار لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ اسلام علیکم